تو رمضان کے استقبال کا حوالے سے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند بند ہیں ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہو اور تقبیر الرولہ کے ساتھ ہو ہم گزشتہ زندگی جتنی بھی نفرمانیوں میں گزری ہے صدقے دل سے قابہ کر لیں اور رب کو راضی کر لیں ہم اپنی نمازیں جو رہ گئی ہیں جو فراد ہو گئی ہیں ان کی قضاء کر لیں اور ہم نے جو قرآن سے دوری اختیار کی قرآن پاک کا مطالعہ کریں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامیر پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامیر پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنے عزیزوں کو مسلمان بھائیوں کو کسی معاملے کے اندر بھی میں نے اور آپ نے ناراض کر رکھا ہے ان کو منائے راضی کریں اور تلاوت کا رجانہ معمول بنا لیں نماز کے پردن بن جائیں اور رمضان شریف سے پہلے یہ جو شابان ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تاکہ عادت ہو رکھ مسلمان کی اور آسانی سے رمضان کا استقبال کریں روزے رکھا کرتے تھے ہم روزہ رکھیں رمضان کا استقبال کرنے کے حالے سے اور جتنے بھی خطائی کسی مسلمان کا حق ہمارے عباد میں ہوئی ہیں یا عباد میں ہوئی ہیں تمام کی تمام کو بتائیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تلاوت کا خامل بنائیں دروز شریف پڑھنے کا معمول بنائیں استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں استغفار کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں اور مساجد کو عباد کرنے کی کوشش کریں گندم کی لالت میں لوگ رمضان کی قدر بھی پھڑ جاتی ہے پچھلے رمضان کچھ ایسا ہوا تھا اس میں انشاءاللہ آنے والے جمعے کو گفتگو ہوئی تھی تو پھر ربطہ اللہ نہیں ملے گے ربطہ اللہ نہیں ملے گے ہمیں گندم مل جائے گی ربطہ اللہ ہم سے چھوٹ جائے گا میں گندم مل جائے گی یہ رمضان کی مدارک نہیں آپ سے ضائع ہو جائے گی فوت ہو جائے گی ہمیں ربطہ اللہ نہیں ملے گی ربطہ اللہ کی قرآن پڑھا رہے گا صدایے لگاتا رہے گا کہیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک رب کی عطالت میں کھڑ ہو کے کہہ رہا ہو کے فقال الرسول یارب انہ قوبت قیو حاضر قرآن محجورا ہمارے پاہے نبی شکوہ کر رہے اور ربطہ اللہ کے سامنے کہ یہ میری عمت ہے اور یہ میرا لائے ہوئے قربانیوں کے ساتھ لائے ہوئے یہ نلام تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ بڑا مشکل ہوتا پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی مبارک نڑیا مجھے اور آپ کو پوری عمت کو نصیب فرمائے اور پھر اللہ تعالی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہ اللہ تعالی مجھے اپنی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و ایار اپنے اہل محلہ اپنے عزیز و امار سب کی زندگی میں تبدیل لانے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبَضَعُوا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے